محترم بزرگو دوستو اور عزیزو ایک بہت ہی اہم بات جس کا خلاصہ ہمارے کام کرنے والوں کے سامنے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس زمانے کے حالات کو اور اس زمانے کے فتنوں کو اور ان فتنہ پھیلانے والے ستینوں کو پہچان سکیں کہ یہ ہر زمانے میں اس طرح کے فتن رہے ہیں اور دین کو اور دین کے کام کو اور دین کے کام کرنے والوں کو انہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جس کا ایک بہت واضح ثبوت آپ حضرات کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں جو معنی یوسف صاحب مطالعہ رحمت اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے یورپ کے بہت بڑے علم تھے انہوں نے اپنے بخاری کے درس میں یہ باتیں بیان فرمائی کہ کس طرح مخالفین نے حضرت معنی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کس طرح حضرت معنی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ناشتہ کرنے کے بعد خون کا چالو ہو جانا اور راستے میں انتقال کر جانا اور پھر پڑوس میں دفن کرنے کی ضد کرنا یہ ساری واقعات کوئی بہت بڑی سازش کا پتا دیتے ہیں کہ صرف اٹھالیس سال کی عمر میں حضرت معنی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور پھر ان سے بھی کم عمری میں حضرت معنی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے واحد فرزند اور حضرت معنی صاحب دامت و برکاتوں کے والد حضرت معنی حارون صاحب رحمت اللہ علیہ جو صرف پینتیس سال کی عمر میں اس دار پانی سے کوش کر گئے ان کا انتقال ہو جانا اس کے بعد حضرت معنی صاحب کی والدہ کا حضرت شیخ کو خط لکھنا اور حضرت شیخ کا جواب میں یہ کہنا کہ زہر اور سہر تو مجھ پر بھی ہوا اور مجھے بھی پتا تھا کہ کون مجھ پر سہر کرتا ہے لیکن میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ اکرام کیا ہے تو یہ ساری باتیں پتا چلتا ہے کہ حضرت معنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے شروع سے ایک مخصوص طبقے کو دشمنی رہی ہے جس نے حضرت معنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور معنی حارم صاحب کو اور ابو معنی علیہ صاحب کے پیشے پڑا ہوا ہے تو اس ساری آوڈیو کو سنیں اور حضرت شیخ نے تقریباً پچاس سار پہلے پیشنگوئی کی وہ پیشنگوئی والا خدوی مضمون کے اندر حضرت محرانہ یوسف صاحب معتالہ نے ذکر کیا ہے اس کو بھی سنیں کہ حضرت نے معنی علیہ صاحب کو خط لکھا تھا معنی علیہ صاحب نے اور اس میں صاحب لکھا تھا کہ معنی علیہ صاحب کے بعد آپ ہیں اور آپ کے بعد آپ معنی علیہ صاحب صاحب کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے دادا اور پردادا کے کام کو لے کر قیامت تک چل سکیں اس لئے آوڈیو سنیں اور اس کو خوب پھیلائیں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تحسیلتہ فرمائیں تو دوستو یہ جو دھکا حضرت شیخ قدس لوگوں نے دیا اس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں میں سیونٹی فور میں حضرت کے پاس تھا مدینہ تیبہ میں تو اسی وقت وہاں اطلاع آئی کہ حضرت کے نوازے حضرت بنانا حارون صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت کے پاس پھر اور خطوط آنے شروع ہوئے ہندوستان پاکستان مختلف جگہوں سے تازیت کے سلسلے میں تو مورنس صاحب کی والدہ محترمہ کا ایک حریضہ ابباجی کے نام آیا انہوں نے اپنے حریضے میں حضرت سے فریاد کی اور لکھا کہ ابباجی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرہوم کو کس نے مارا کیونکہ جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نبراللہ مرقدہ تو بلکل پاکستان تشریف لے گئے ٹھیک تھا اور ابھی کوئی چھالیس برس کی مشکل سے عمر ہوگی بلکل تندرست روز سنتے تھے کہ آج فلان جگہ دو گھنٹے بیان ہوا وہاں اتنے گھنٹے بیان ہوا ناشتہ کیا اور پتہ نہیں کیا کوئی پیٹ میں غزہ پہنچی اور خون شروع ہوا اور ہسپیٹل لے جا رہے تھے کہ رستے میں اللہ کو پیارے ہو رہے تو ان کے صاحب زادہ مولانا حرون صاحب ان سے بھی کم عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اور وہ ابھی تو بہت کم عمر تھے مولانا صاحب تو ان کی والدان حضرت کو فریاد کیا ابا جی آپ کو پہلے تجربہ اپنے خسر صاحب کا انہیں معلوم ہوا ہوگا ان سے بھی کم عمری میں شوہر چلے گئے مولانا حرون صاحب تو مولانا حرون صاحب کی مولانا اہلیہ نے مولانا صاحب صاحب کی والدہ نے حضرت کو لکھا کہ ابا جی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا کیا یہ الفاظ تھے ان کے کہ میں نے سنیا تا حضرت کو خطر جواب بھی انہوں نے مجھ سے لکھوایا حضرت نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ وہ اس میں لکھتی ہیں کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا کیا کسی نے کس نے زہر دیا کس نے سہر کیا کس نے مارا کیوں مارا تو آپ مجھے میں اللہ کا واسطہ دے کر ابباجی آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اس شخص کا پلیز مجھے نام بتا دیں تاکہ میں عمر بر ہاتھ پھیلا کر اسے کوستی رہوں اور مالک سے اس پر لعنت بھیچواتی رہتا تو حضرت نے سارا خط سن کر لکھایا عزیزہ صلی اللہ اس میں آگے حضرت نے لکھوایا کہ میری بچی یہی الواز میری بچی میری پیاری میری لادلی تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا کیا میں نہ لکھوا تھا مگر صرف اور صرف تیری دلداری کے خاطر لکھواتا ہوں کہ ایک شخص میرے یہاں آتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ہے مجھ پر جادو کرنے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا جا رہا ہے لیکن وہ شخص جب میرے پاس آتا تھا تو میں ہمیشہ اسے مرگ ہی کھلاتا تھا میرے یہاں نہیں ہوتا تھا تو کہیں سے حاصل کر کے بھی اسے مرگ ہی کھلاتا تھا اس لئے یہاں نہ سوچنا کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا گیا بلکہ ان کے لئے پھر آگیا انہیں نے حضرت نے اپنی نواسی کو تسلی دی اور فرمایا فرمایا کہ یہ شکو اور شکایتوں اور فریاد سے فریاد کی تو انہیں مرہوم کو اطلاع بھی نہیں ہوتی ہوگی انہیں اطلاع ہوگی جب تم ان کے لئے حصال سواب کروگے صدقہ خیرات کروگے سواب پہنچے گا تو انہیں فائدہ بھی ہوگا اور تمہیں یاد بھی کریں گے یہ ختم کر گئے پھر حضرت نے ایک اور خط لکھوایا وہ لکھوایا کہ ان کے نام ان کے اببا کے نام یعنی مولانا صاحب صاحب کے نانا جان کے نام حضرت نانا جان کون تھے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب ایک دفعہ ہم حضرت شیخ قدس روح کے محتقہ صحیح کے دوسرے تسرے دن نکلے اور مبی حضرت وہیں مقیم تھے رمضان مبارک کے بعد ہزاروں آدمی ہوتے تھے تو وہاں اگر حضرت کچھے گھر میں چلے جائے تو مہمان پھر یہاں روز اکیلے رہیں گے تو اس لئے حضرت مہمانوں کے کم ہو جانے تک جتنے جتنوں کی وہاں گنجائش ہو اس کے بعد وہاں تک حضرت دار جدید میں قیام فرماتے تھے تو حضرت سے مل کر کہ ہم لوگ بہت نکل رہے ہیں تو حضرت مرنہ اصحار حضرت مرنہ اصحار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں ہمیں دیکھا کہ وہ روتے ہوئے دونوں بھائی نکل رہے ہیں تو روتے ہوئے انہوں نے پرچا لیا اشار سے بڑا ہوا اشار لکھے ہوئے سارے بسارے کہ یہ ہوگا میرے پاس ابھی پیو تو ان کے نام وہ ابھی کسی سے بات قریب میں ہوئی تھی وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولانا سہار صاحب کے نانہ ہوتے ہیں مولانا ازہار صاحب جو سہاردپور میں حضرت کیا پورے رمضان میں جو یاسین کے بعد کی دعا کراتے تھے تراوی کے بات میں نے کہاں ہوئی ان کے نانہ مولانا سہاردپور سہاردپور مولانا ازہار سہاردپور تو ان کے نام حضرت نے گرہ میں نامہ لکھوایا کہ عزیزم مولی ازہار صلی اللہ بات سلام جو مضمون تھا تازیت کا حضرت حرون صاحب کے وسائل کے سلسلے میں وہ لکھوایا اور اس کے بعد بھی حضرت نے لکھوایا کہ یہ جملہ خاص میں نے کہاں دھکا دیا دھکا حضرت نے چونکہ میں نے لکھا تھا اس لئے وہ خط بھی شاید ان کے پاس ہے ابھی تو اس میں حضرت نے لکھوایا کہ مولانا ازہار صاحب کے نام لکھوایا اس خط میں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کی جگہ سنبھالنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو حضرت کو کیا معلوم کہ مولوی ازہار صاحب پہلے انتقال کریں گے یا مولوی اینام صاحب پہلے انتقال کریں گے صاحب فرمایا اس میں کہ مولوی اینام کے بعد آپ ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ مولوی اینام صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت مولوی ازہار صاحب نے ماشاءاللہ چونکہ ساری عمر سے وہی تھے اسام الدین میں اور علم کا بہار تھے وہ زبردست کیا اردو کیا فارسی کیا عربی کیا کتاب ہیں اور روحانیت میں کیا تھے کہ انتقال کیسے ہوا کہ وہ مشورہ ہو رہا ہے صبح دس بجے چلو دن بھر کے لئے کیا کام ہوں گے کیا بہان ہوگا کونسی جماعت کہاں جائے گی اور کونسی جماعت آ رہی ہے اس کے لئے کیا نظم کرنا ہے وہ باتیں سب سے ہو رہی ہیں سب چاروں طرف مجمع پورا کمرہ بھرا ہوا ہے اچانک آسمان کی طرف مرحبہ مرحبہ آئیے آئیے تشیل آئے سلام علیکم کر کے چلے گئے اوپر اتنی محبت تھی ہم دونوں بھائی وں سے اتنی زیادہ تو ایک ہی انداز سے دونوں گئے ہیں تو میں نے کہا دھکا حضرت شکہ کیسا کہ حضرت کو کیا معلوم کہ مولانا انام الاسل صاحب کا انتقال پہلے ہو گئے یا مولانا ازار صاحب کا پہلے انتقال ہو گئے لیکن حضرت کیا صاحب لکھو آ رہا ہے کہ مولوی انام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پر دادا کی جگہ سنبھال نے کے قابل ہو سکے اور بھی ماشاءاللہ اور انگاباد کی اجتماع کے بات ملیشیا اور انڈونیشیا کی حضرت کے دھکے میں کیا تاثیر بھی اور کتنے طویر تاثیر کتنا یہ تاریخ حضرت شیخ قدس نے بنا دی ساری دنیا کے ملکوں کی یا انگلینڈ کی یا ساود افریقہ کی آپ ساود افریقہ جائیں تو جی خوش ہو جائے گا اس موسم میں تو بہار ہے کہ یہاں تقریبات کا بخاری شریف کا اور سلسلے کی تقریبات کا سلسلہ قیامت تک اللہ سے باقی رہا اللہ صلی سیدنا و نبینا و شفیئنا و حبیبنا و سندینا و مولانا محمد و بارک و سندینا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی لآخیلت حسنا وقینا آذاب آمین میری درست میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ بزراد میں نے وقت زیادہ لے لیا آپ اپنا جلسہ اوپر شروع کریں برابر یہاں سے چلے رہے چلے خوند شکریہ خوند خوند شکریہ خوند شکریہ